دلیہ سبتر 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 جو ہماری نوازیں پڑھنے کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ہمارے موزی مذہبی رہنماؤں کو میر بیز عمر کو رہا کرے گئے کیا یہ ہمارا انسٹرومنٹ آف ایسشن لاغو کرے گئے ہمارا انسٹرومنٹ آف ایسشن لاغو کرے گے اور دیکھئے یہ میں آپ کو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ہمارے بین پلیار دونا بیسٹوارڈ بھدروہ پوچھ راجوری کشویر انلکلان سرنکوٹ بینر بارہ ملوہ کے لوگوں کو علقاء بخاری سجاد لوگوں نے دھوکہ دیا اور شنئے یہ کیسے دھوکہ دیا جاننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے جاننا چاہتے ہیں یہ دھوکہ دیا اس پانٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے جس نے ہماری نیاست کو توڑ کر کے مموزی ساتھ یورین ٹیارکر نے بنا دیا اور ہمارا تردددہ دکٹر فاروق عبداللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ سجاد لوڈ کے کینڈیڈیڈ امیدوار پارلیویٹ کے جنابوں میں ان کی زمانہ کو زب ہوگی ہی آنے والے اسمبلی کے جنابوں میں بھی یہ کہیں نظر نہیں آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پی سو ستر چاہیے لیکن یہ سپریم کورٹ میں نظر ہی نہیں آئے سپریم کورٹ میں میرے جیج صاحب وہ بیٹھے وہ ہے آپ کے ساتھ وہ تھے ہم لڑتے رہے یہ سرط کو نظر ہی نہیں آئے یہ ڈکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے میں ساتھ کے آئے ڈکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہی تھے نیشنل کانفرنس ہی تھی کانگرس پارٹی ہی تھی اسی لیے میں نے ان کو سمرکھن کیا اور پھلا ہو گیا کہ مجھے جمبو کشمیر کا بیٹا ہوں ذمہواری کے ساتھ ہم نے جنگ لڑ رہا ہوں اور ذمہواری کے ساتھ ہم نے وجود مقال اچان کی جنگ لڑ رہا ہوں اور آج آپ مبارک ہے آپ لوگوں کو مبارک ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ریاست کے درجے کی جنگ جیت چکے ہیں پردان منطری عبداللہ صاحب نے ریاست کا درجے پہ اپنی ہار مان لی ہیں اور اسمبلی کے چناہ بھی چل ہونے والے ہیں اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں جو ڈی ڈی سی کے ممبر ہے پینچیس اور پینٹیس ہے یہ نوجوان میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آپ کا جمہو کشمیر کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا پھائی دوست جمہو کا ڈوگرہ رجوری میں آیا ہے اور رجوری سے سب سے زیادہ مجھے سمرکھن میا تھا اس جنگ میں جو سر کو سلے کر کے سپریم کورٹ تک میں نے لڑی کہ مجھے میرا سپیشل سٹیٹس ریاست کا درجہ اور جمہو کشمیر میں اسمبلی کے چراب کروائے جائیں ہوا کے نئی دیت آپ کی ہے یہ کہ آپ نے ریاست کی جنگ لگی خاموشی سے زہی لیکن مجھے اشیرواد دیتے رہے یہ میرے بزرگوں کا بھی میرے نوجوانوں کا بھی ساتھ میرے ساتھ رہا علاق کی شرط میں بھی لادوں کروائیں گے جن شرطوں کے اوپر علاق ہوا تھا آج مجھے پورا بروشہ ہوگے آپ نے دوستوں کے اوپر اور پھر میں نے سب ہی کشمیر کے نیداؤں کو شمیر کے نیداؤں کو ہی کٹھا دیا میں نے کہا ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب عمر عبداللہ صاحب محبوبہ کو بھی کہا ایون کی میں نے گلام نبی ازاد الطاف بخاری سجاد لون کو بھی کہا لیکن وہ نہیں آئے کٹھے ہوئے کیونکہ وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی سی تی میں تھی اور اب یہ قبول ہو گیا دیکھئے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں میرے بیٹوں کی میں الطاف بخاری سے جاننا چاہتا ہوں سجاد لون سے جاننا چاہتا ہوں ازاد سے جاننا چاہتا ہوں آپ اگر ان کے ساتھ ایک آرڈ ہاتھ ملائیں گے تو کیا یہ آپ کو آرٹیکل تین سو ستر دے گے کیا یہ ہمارا انسٹرومیٹ آف اسیشن لاغو کرے گے تر دے گے کیا جو ہماری نوازیں پڑھنے کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ہمارے مولوی ملزمی لہنماؤں کو میر بیز عمر کو رہا کرے گئے کیا یہ ہمارا انسٹرومیٹ آف اسیشن لاغو کرے گے اور دیکھئے یہ میں آپ کو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آپ کا شیروعات دے گیا ہاتھ کھڑے کر کے شیروعات دیدی ہے دیکھئے اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ان کا کہنے جو ہمارے ہیں زفر اکوال منحاش التاب بخاری اپنا نمائنگا اپنی زمانت بھی زب کروا لے گا سجاد لوٹ عمر عبداللہ صاحب کے آگے اپنی زمانت زمد کروا لے گا ارہ ان لوگوں نے ہمارے پین پجار جوڑا کسٹوار پھدروہ پنچ رجوری کشمی انکران سرنکوٹ بیدر بارہ ملا کے لوگوں کو اگرہ بخاری نے سجاد لوٹ نے دھوکہ دیا اور سنیئے یہ کیسے دھوکہ دیا جاننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے جاننا چاہتے ہیں کیسے دھوکہ دیا یہ دھوکہ دیا اس پانٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے جس نے ہماری لیاست کو توڑ کر کے ممولی ساتھ یورین ڈیریکر نے بنا دیا اور ہمارا ہاتھ ہمارا تیمزو سکتر ہاتھ ہمارا تیمزو سکتر ہاتھ کمارا تیمزو سکتر ہاتھ کمارا اور آج میں دعوے کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ ان کے ادھر اوڑا در ہے یہ تا جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ سجاد لوڈ کے کیاڈیڈیڈ امیدوان جناوو میں کی زمانہ کو زب ہوگی ہی آنے والے اسمبلی کے جناوو میں بھی یہ کہیں نظر نہیں آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تیس سو ستر چاہیے میں کیسے بہدہ وکیل کرے گا میں کوئی وکیل کرے گا لیکن یہ سپریم کورٹ میں نظر ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں میرے جیل صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ مزفر صاحب وہ تھے ہم لڑتے رہے نسٹر کو نظر ہی نہیں آئے یہ ڈاکٹر فاروق قدللہ صاحب کے میں ساتھے ہیں ڈاکٹر فاروق قدللہ صاحب ہی تھے نیشنل کانفرنس ہی تھی کانگرس پارٹی ہی تھی اسی لئے میں نے ان کو سمرکھن کیا اور پھلا ہو گیا کہ مجھے جمبو کشمیر کا بیٹا ہوں ذمہ واری کے ساتھ ہم نے جنگ لڑ رہا ہوں اور ذمہ واری کے ساتھ اپنے وجود پکار پچھان کی جنگ لڑ رہا ہوں اور آج آپ مبارک ہے آپ لوگوں کو مبارک ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ریاست کے درجے کی جنگ جیت چکے ہیں پردھان منطری امید شاہ نے ریاست کا درجے پہ اپنی ہار مان لی ہیں اور اسمبلی کے چناہ بھی جل ہونے والے ہیں اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں جو ڈی ڈی سی کے ممبر ہے پینچیس اور پینچیس ہیں یہ نوجوان میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جل کو آپ ہی نے